روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں صافی برادران آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے میں موقع دیا کہ چند الفاظ کافی عرصے کے بعد آپ کے توصف سے بلوشتانی عوام اور پاکستانی عوام اور دنیا کے تمام جمہوریت پسند لوگوں تک پہنچا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز کا تو پتہ ہے کہ بلوشتان نیشنل پاٹی پاکستان تحریک انصاف کا ایک اتیادی تھا اور دو سال متواتر ان کے ساتھ رہنے کے بعد جب اتیاد سے ہم الگ ہوئے اور الگ انہیں کی بنیادی وجوہات یہ تھے کہ ہمارے جتنے بھی پوائنٹس تھے جنہیں سکس پوائنٹ او کہتے تھے ایک لحاظ سے اور دوسرے نائن پوائنٹس جب انہیں آنر نہیں کیا گیا ان پہ عمل درامت ہی نہیں ہوا تو ہمیں اپنی رائیں الگ کرنی پڑی اور رائیں الگ کرنے کا بنیادی مطلب یہ تھا کہ دائرے ہم نے کسی کے ساتھ مل کے سواب تو لینا نہیں تھا ہم نے اہل بلوچستان کے بنیادی ضروریات ان کی مطالبات فیش کیے تھے جن پہ عمل درامت وہ کر نہ سکے تو ظاہر ہے جب انہوں نے اس پہ عمل درامت نہیں کیا تو یقینا ہم نے اپنے رائیں الگ کروا دی تو رائیں الگ کرنے کے بعد تو آپ کو ایک چیز کا اندازہ ہوتا ہوگا کہ سیاسی جماعتیں اپنی رائیں چنتی ہیں اپنا راستہ لے لیتی ہیں نئے اتیاد میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس کنٹیکسٹ میں جو نا پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ جو بنا تو اس کے ایک چیزہ بلوچستان نیشنل پارٹی بھی بنی اور نیایت ہی اپنا جمہوری اک استعمال کرتے ہوئے ہم نے شروع سے اور ہمارے پارٹی کے قائد نے یہ کوشش کی کہ بلوچستان کے جملہ جتنے بھی جو نا مطالبات ازل سے تھے یا کچھ عرصے پہلے سے جو چیزیں ہم اکثر محسوس کیا کرتے تھے یا ہمارے عوام تکلیف میں تھے اسے پاکستانی عوام تک ہم پیش کر سکیں تو مختلف جلسوں میں پاکستانی کے صدر نے نیایتی احسن طریقے سے اپنا جمہوری اک استعمال کرتے ہوئے بلوچستان کے مسائل کو اجاگر کیا اور یہ گلے تو میرے خال میں آج کی نہیں ہے ستر سالوں سے محرومی اور محکومی جو ہمیں ملی ہے اس کا تو میرے خال میں ہم باباں گے دوحل علاق کر چکے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے اب اس کنٹیکس میں اگر کوئی حکومت اپنے بندوں کے توصد سے انتقامی کارروائی پہ اتر آئے جو کہ پرسوں آجی جام آمد گرگناڑی کا اغوان اس کی ایک مثال ہے تازہ مثال اور آپ کو کچھ چیزیں پہلے بھی میں بتا دوں کہ جب بھی بلوچستان نیشنل پارٹی نے بلوچستان کے مسائل مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے نیشنل اسیمبلی سینیٹ یا صوبہ اسیمبلی میں اپنا اعتجاج ریکارڈ کروایا تو اس کے خلاف انتقامی کارروائیوں کی ابتدا کر دی گئی اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم تو کچھ اور رو رہے تھے کیونکہ گوادر اس کی جو نا ایک عیسیت بنا دے جہاں پہ کسی کو بھی یہ اک نہ ہو کہ وہاں شناختی کار بنوا سکے یا اس کا اندراج الیکٹورل لسٹ میں ہو بلکہ یہاں تک کہ ہم نے اپنے ڈسٹرکٹ یعنی بیلا اور کیج کو بھی اجازت نہیں دی کہ اس کی بھی ریجسٹریشن وہاں پہ نہ ہو اور اسی کے مطلب سونے پر سوا گا تو بلکہ بلوچستان کے جزائر بھی یہ لوگ لے کے گئے اور پارٹی کے صدر نے آخری تقریر جو لاور میں کی اس میں اسی چیز پہ زور دیا کہ بھی میں تو مانگ رہا تھا کہ گوادر کی جو انہیں ایک ایسیت نیایت ای آزادانہ ایسیت ہو جس میں مدخل کوئی نہ ہو حالانکہ فیڈل گورنمنٹ کی یہ کوشش رہی ہے شروع سے کہ گوادر کو میں فیڈریشن کے کنٹرول میں لوں اور یہ چیزیں اجاگر کرتے رہے ہیں مختلف جلسوں میں جتنے بھی ہمارے پاکستان ڈیموکریک مومنٹ کی جلسے تھے اس میں یہ کہ کوئی ایسی بات نہیں کی جو غیر جمہوری ہے ظاہرہ یہ میرا جمہوری حق ہے میرے پاٹی کے صدر کا جمہوری حق ہے کہ بلوستان کے جملہ مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے اہلِ بلوستان کی نمائندگی کریں اور انہیں نمائندگی نہیں آیا تھی احسن طریقے سے پاٹی کی صدر نے لاور میں بھی کی اور اس کے بدلے حاجی جام محمد گربناڑی کے اغوا کی صورت میں ایک توفہ میں دینے کی کوشش کی گئی ہم حاجی جام محمد گربناڑی کی گرفتاری کی پرزور مضمت کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ عربے تو کافی پہلے آزمائے جا چکے ہیں ایک پر امن بلوستان جہاں پہ جمہوری جد و جہد اپنے حروج پہ تھی تمام مکتبہ فکر کے لوگ سے ایسی جماعتیں اپنے مطالبات پیش کیا کرتے تھے اگر اس میں میں بلوستان نیشنل پارٹی اپنے مطالبات پیش کروں تو میں زیر عطاب کیوں ہوں میرے رہنماوں کے خلاف اس طرح کی کیسز کیوں بنتے ہیں میرے رہنماوں کے قریبی دوستوں اور اس کے بندوں کو اغوا کیوں کیا جاتا ہے اور دن دہاڑے اس کے فوٹوگرافک ریکارڈ موجود ہیں کہ جس گاڑی میں انہیں اغوا کیا گیا وہ اغوا کنندگان کے گھر سے اس کی تصابیر بھی جو نہ پرامد ہوئی ہیں اور اس کے چہرے صاف ظاہر ہیں گاڑی میں بیٹے بھی جو اسے اغوا کرنے کی کوشش کر چکے اور آج وہ اتنے طاقتور ہے نہیں بلکہ انہیں ان پہ دست شفقت ہے کسی کی یا کسی کی جو نہ کہنے پہ انہیں اغسایا جا رہا ہے تاکہ ایک پرہمن جالوان جو اکثر وہاں پہ لوگ اپنی جمہوری حق استعمال کیا کرتے تھے اور سیاست نیائیتی بہتر انداز میں آگے جا رہا تھا ایک بار پھر کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں کے آلات جو انہیں دگرکوں ہوں افرہ تفریح ہو خانہ جنگی ہو آپس میں اقوام کو لڑایا جائے اور اپنے قوموں کے لوگوں کو اغسا کر انہیں سردار اختر منگل کے خلاف اور اس کے پارٹی بلوشتان نیشنل پارٹی کے خلاف استعمال کیا جائے یہ قطعن قابل قبول نہیں ہوگا یہ ایک سو ایک ایک سو دو بندے بلوشتان نیشنل پارٹی کے شہید ہو چکے ہیں اسی جدوجہد میں اور یہ آر نے پارٹی کا کوئی قومی سملی کا ممبر مانے گا نے صوبائی سملی کے ممبران مانیں گے نئے سینیٹر کوئی مانے گا نئے میرے عودے دار دائیں بائیں جو میرے محترمی بیٹے ہوئے نئے مانیں گے نئے اہل بلوشتان اسے تسلیم کریں گے یہ میرا آئینی حق ہے کہ میں اور میری پارٹی اپنا جمہوری اگ استعمال کرتے پریں اور میرا یہ بھی حق ہے کہ میں پورے پاکستان میں گونتا پرتا رہوں اور اہل بلوشتان کی مدہ وہاں پہ پیش کرتا رہوں آج مجھے اپندازہ لگائیں کیا میں یہ نہیں کہوں کہ گوادر میں مجھے گوادر کے عوام کو ایک پنجرے میں بند کیا جا رہا ہے اور ویسے بھی پنجرے آپ کو تو یاد ہوں گے کہ پارٹی کے صدر بھی تو ایک پنجرے میں بند کیا جا چکے تھی اور اب گوادر کو مکمل طور پر ایک چڑیا گھر بنا کے وہاں سے باہر کے لوگ اندر کے لوگوں کو جو انہاں اہوان سمجھتے ہوئے دیکھیں گے اہرانگی کی بات یہ ہوگی کہ اسی گوادر میں مولوی صاحب کی مسجد اندر اور ان کا جو انہاں گر آپ کے جو انہاں فینس یعنی بارڈ کے پیچھے وہ آنے جانے میں اس کی تکالیف یہ نہیں سمجھتے ہیں ہمارے ریوڈز خصوصاً جو انہاں وہ اچھرا گاؤں میں کیسے جائیں گے اس کے لئے بھی سپیشل پرمٹ کی طرح ہوتا ہوگی وہ پرمٹ بھی ایک برقال میں ڈیڑھ دن میں پرمٹ ملتا رہے گا اس وقت بھی مائیگیروں کی یہ حالت ہے کہ میں خود جا کے میں گوادر میں دیکھ چکا ہوں کہ وہ تقریباً دس گیارہ کلومیٹر پیدل جا کے صاحب کے پاس جو انہاں آذر ہوتے ہیں اگر صاحب کی مرضی ہوئی وہ نکل آئے تو انہیں ایک سلپ دے دیتے ہیں کہ آپ شکار کے لئے جا سکتے ہیں اور ہمارے لوگ بلوشتان کے خصوص مکران کے لوگوں کو یہ پتا ہوتا کہ شکار ایک ای علاقے میں ایک ٹیم پہ نہیں ہوتی سمندر کے مختلف علاقوں میں مختلف شکار گائیں ہوتی ہیں مختلف مچھلیوں کی شکار گائیں الگ الگ ہوتی ہیں اور وہ اپنے خواہشات کے مطابق جا نہیں سکتے پہلے ایک زمانے میں آرام سے اپنی کشتی لے کے اپنا روزی کمانے جو نا وہ نکل پڑتے تھے ایک تو مسئیبت اب ہمارے لئے دوسری مسئیبت یہ ہے کہ گوادر کو فینس کروا کے یعنی بارڈ لگا کے دوسرے ڈسٹرک سے بھی الگ کیا جا رہا ہے عجیب سی بات ہے کہ بہانے کیا ہے کہ سمارٹ سیٹی سیف سیٹی سمارٹ سیف سیٹی آپ نے اسلام آباد بھی بنوایا کئی ریڈ زون میں آپ نے بارڈ لگوا ہے فیصل آباد میں آپ نے ریڈ زون میں بارڈ لگوا ہے یا آپ نے لاہور کے نیایتی اہم علاقوں میں بارڈ لگوا ہے کیا کراچی میں آپ نے جو نا ہے ڈی ایچے وغیرہ باقی علاقوں کو محفوظ کرنے کے لئے بارڈ لگائے یہ ہماری قسمت میں کیوں یہ ہے علی بلوشستان کی قسمت میں کیوں جب بھی آپ جا کے استحسالی نو آبادیاتی طرز کے فیصلی کیے جاتے ہیں اور اسلام آباد کی جتنے بھی فیصلے کرنے والے لوگ ہیں ان کے فرس فلور تو خالی ہیں انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ گوادر ہے کان فقط ہمارے وسائل سے مستفید ہونا ہمارے سائلی دولت سے مستفید ہونا یہاں پہ لوٹ مار کے لئے تیاری اور میں ڈیمانڈ یہی کتہ چلا رہا ہوں کہ بھی میرے گھر سے نکلنی والی چیز میری نہیں ہے نہایت یہ اہم زخائر اس وقت دریافت ہو چکے ہیں کلات میں اور اسی طرح بگٹی اور مری علاقے میں اب میں کل احران ہوں گا کہ انہی پیپ لینڈز کی پیپ لینڈز کا رخ ایک بار پھر مشرق کی طرف ہوگا اور میں میرے بچے میرے بائی سے محروم ہوں گے بلوش پشتو نظارہ اور یہاں کے بلوشتانی اس سے محروم ہوگی مجھے گیس نہیں ملے گی گیس میرے گھر سے نکلتا ہوا بونجا میں گیس نکلنے کے بعد وہ مجھے نہیں ملا اور یہ گیس کلات کی مجھے نہیں ملے گی مری بگٹی ایریا کی مجھے نہیں ملے گی اور جو نا اگر یہ مجھے نہیں ملے گی تو میں صبح سے شام تک گنگا ہوں کہ بھئی آپ بہت ہی بہتر کر رہے ہیں چوبیس پچیس سو میگا وارٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے مجھے چار سو سارے چار سو جون میگا وارٹ یہ رونا صبح سے شام تک میں میرے پارٹی کے نائب صدر میرے جون ایم پی ایز اور دیگر دوست اکثر کہتے چلے آ رہے ہیں اب اس کی صلاح مجھے کیا دیا جا رہے ہیں ڈیمانڈ مطالبات میں لاور کے عوام کے سامنے پیش کروں تو یہ سیخ پاہ جاتے ہیں انہیں تکلیف پہنچتی ہیں ملتان کے عوام کو بتا دو انہیں تکلیف ہوتی ہیں آپ کو تو پتا ہے الیکٹرانک میڈیا میں بہت کم ہماری باتیں جو انہیں عوام تک پہنچائی جاتی ہیں پاکستانی عوام تک تو میں یہ میرا بنیادی حق ہے کہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میریا میری بنیادی جتنے بھی مطالبات ہیں انہیں پاکستانی عوام تک پہنچا دے اور جب نہیں پہنچائی جاتی تو میں اتجاج کرنے پہ اتر آتا ہوں تو اس وجہ سے آج کی پریس کانفرنس کا مطلب یہ تھا آپ کو زحمت دینے کا مطلب یہ تھا کہ کل اس اغوا کے بعد ہماری دیمان تھی کہ ایک گھنٹے میں آپ جو نا گرگناڑی صاحب کو فوری طور پہ بازیاب کر کے ہمیں دے دیں اور انہوں نے وعدہ بھی کیا کہ ایک گھنٹے میں ہم انہیں ریلیس کروا دیں روڈ بلاک پاٹی کے میں دوستوں شروع میں کر لیتا ہوں وڈ خوزدار کلات مستنگ اور کوئٹا کے دوستوں میں نے سب کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اتجاج نہایتی سخت نامحصہب آلات میں بھی جاری رکھا بائیس بائیس گھنٹے لیکن ہمیں دوکہ دیا گیا کہ ایک گھنٹے کے بعد ہم انہیں ریلیس کروا لیں گے انوز وہ ریلیس نہیں ہوئے اب لا تو لین سے جو نکام دیا جا رہا ہے کہ بھئی ہم اسے چار دن میں ریلیس کروا دیں گے اب یہ قابل قبول ہے نہیں ہم نے اپنا جمہوری حق اور ان کے مطالبات تسلیم کیے روڈ بلاکس ختم کروا دیئے بلوشتان کے لوگوں کو جو تکلیف پہنچ رہی تھی اسے ہم نے جو نزائل کروا دیا لوگوں کی آسائش ہم نے مریعہ کر دی اب ہم یہ اعلان کر رہے ہیں آج کہ دو دن کی مورد دیتے ہیں دو دن دو دن میں اگر عجیز جام آمد گرگناڑی برامد نہیں ہوتے تو یہ اعلان ہم کہتے ہیں کہ پورے بلوشتان میں میرے بلوشتانی بلوشتان نیشنل پارٹی کے لوگ اور دیگر پارٹی کے لوگ تیار ہوں کہ پورے بلوشتان میں سخت ترین اتجاج کیا جائے گا اور اس کی ابتداء ایک بار پھر روڈ بلاک سے ہوگی آپ کے توسط سے یہ بھی ہم اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ تمام ٹرانسپورٹر دو دن کے بعد ہماری درخواست پر اپنی گاڑیاں نہیں چلائے پورا بلوشتان بلاک ہوگا اگر وہ چلانیں گے تو پھر اس کی ذمہ داری ہم لینے سے کاثر ہیں بلوشتان نیشنل پارٹی اور اس کی لیڈرشپ سے یہ گلہ نہیں کیا جانا چاہیے کہ آپ نے عوام کو تکلیف دی اور عوام و ناس جو ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں وہ امے سے ہیں ہمارے دوست ہیں ان سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ دو دن کے بعد انہوں نے سفر کرنے سے پریز کرنا ہے وقت سے پہلے قبل از وقت ہم یہ بتانا چاہتے ہیں یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں بلوشتانی ہمیں بہت ہی زیادہ عزیز ہیں بلوشتان نیشنل پارٹی اس وقت تمام سیاسی جماعتوں سے بھی یہ درخواست کرتی ہے کہ وہ اس اعتجاج میں ہمارا ساتھ دیں اور یہ اعتجاج بنیادی طور پہ جزائر کی واپسی گوادر میں فینسنگ کے خلاف اور دیگر استحصالی عربوں کے خلاف تھی اور اس کے خلاف ہمارے دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی بات کی تھی میں پیڈیم کا مشکور ہوں کہ لاہور کے جلسے میں انہوں نے باقاعدہ گوادر میں جزائر کے جزائر کے خلاف کبزے کے خلاف آئینڈ فینسنگ کے خلاف باقاعدہ قرارداد پاس کی اور ساتھی ہمارے تکاریخ خصوصاً پارٹی گستدہ سردہ رختر جان مہنگل نے نیایتی خوبصورتی سے بلوشتان کے مسائل پیش کی کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ یہ وہ متنازع تھی یہ باتیں وہ کل بھی کیا کرتے تھے یہ باتیں ہمارے پارٹی کے دیگر دوست بھی کیا کرتے تھے اور نیشنل اسمبلی میں ہمارے دوست کیا کریں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا تو آپ کے توصد سے ہم ایک درخواست کرتے ہیں ہم لڑائی جگڑے کے کتنامی نہیں ہیں ہم کسی کے بھی مخالف نہیں ہیں ہم کسی کو بھی یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اس سے نفرت کر کے کوئی سترگی تحریک چلا رہے ہیں ہمیں اہل بلوشتان سے محبت ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اگر میں اور میرے پارٹی کے لوگ اس طرح اغوا کیے جائیں گے یا زہر اطاب ہوں گے یا وہ تکلیف میں ہوں گے یا انہیں راستے سے اٹانے کی کوشش کی جائے گی پھر اس کی تمام اعتمداری ریاست اور ریاست کے اداروں پہ ہوگی صوبائی حکومت نام کے کوئی چیز ہوتی تو اس پہ فوری طور پہ عمل درامت ہوتا انوز صوبائی حکومت جو انہیں اس سلسلے میں مکمل طور پہ خاموش ہے جیسے کہ اسے کسی چیز کا پتہ نہیں جیسے کہ ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائی منشٹر صاحب سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی ڈالر مہنگی ہو چکی یہ کہتا ہے اچھا مجھے تو نہیں پتا ابھی آپ پرائی منشٹر کس بات کیے کہ پچاس ایجنسیاں آپ کو جو نا بتاتی ہیں صبح سے شام تک جو نا آپ کو انتباع کرتی ہیں آپ تک جو نا اپنی خبریں پہنچاتی ہیں آپ کو یہ پتہ نہیں تو میں یہ بتاؤں کہ یہ گنگے بیرے اور اندے اکمرانوں کو آج یہ نہیں پتا کہ ظلم اور زیادتی سے نفرت بنے گی گوادر کے لوگ اگر مقید ہوں گے قید میں ہوں گے وہ آپ سے مزید نفرت کریں گی پہلے سے مچہروں کی آپ نے آلت خراب بنا دیئے پہلے سے آپ نے گوادر میں جو نا ان کی شکارگاہیں مکمل طور پہ مشلیوں سے خالی کر دیئے ہیں تباہ کروا دیا ہے اسے پہلے سے آپ نے انہیں ڈسلاج یعنی بیگر کیا ہوا ہے پہلے سے وہ بیچارے ان کی جو نا بار بار کی چیکنگ خصوصا جو نا ایف سی اور دیگر اداروں کی چیکنگ سے وہ بیزار ہو چکے ہیں اور ایک بار پھر آپ اسے جو نا ایک خیت خانے میں بند کرنا چاہتے ہیں آپ کو مطلوب کیا ہے اور جب ہم نے پوچھنے کی کوشش کی تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ عارضی ہے یہ آپ کی جی ڈی اے کی جو نا ماسٹر پلان کا ایک عصصہ تب میں نے کہا یا تو ہم اندے ہیں یا ہم نے پڑھا نہیں کہ جی ڈی اے کی ماسٹر پلان میں جو نا اس طرح کی پروگرام دیے جاتے ہیں کہ ایک دن ہم گوادر کو فینسنگ سے جو نا مکمل طور پر دیگر علاقوں سے الگ کر دیں گے اور کچھ عرصے کے بعد ہم واپس فینسنگ اٹھا دیں گے ویسے بھی ہمارے ہاں تجربات کیے جاتے ہیں اس ملک میں ملک میں جو نا اصل لی یہ جو ٹائیاں پہن کے سوٹ پہن کے اسلام آباد میں آپ نے دیکھے ہوں گے کیسے ڈیسیزنگ کرتے ہیں ایک چیز کا خیال کرنا ہے ان میں کوئی جان ہے نہیں ان میں کوئی فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے نہیں ان میں جو نا محمد محمد وطن کے لوگوں سے محبت کرنے کی جو نا صلاحیت ہے نہیں فقط کچھ فیصلے پہنک دیتے ہیں اور ہمیں انوال پر لاتے ہیں اور ایک شوشہ بھی انہوں نے چون راتا کہ جنوبی بلوچستان شمالی بلوچستان کوئی بلوچستان بلوچستان نہیں ہے بلوچستان ایک بلوچستان ہے اسے بانٹنے کی جو کوشش کرے گا وہ خود ختم ہوگا ہاں آپ ظلم کر سکتے ہیں آپ مار سکتے ہیں آپ لوگوں کو راستے سے اٹھا سکتے ہیں لیکن بلوچستان کے لوگ اس سے ختم نہیں ہوں گے نہ بلوچ ختم ہوگا نہ پشتون ختم ہوگا نہ ہزارے ختم ہوں گے نہ بلوچستانی ختم ہوگی یہ تمام اپنے اکیو کے لئے اسی طرح سراپا اتجاج ہوگی تو ہم آپ کے توسط سے محترم توکو میں رکھوں گا آپ کے اخبار اخباری دوستوں سے آپ کے بہت سارے جو انہیں کارنامے نیائیتی احسن ہیں اور بڑے اچھے کام بھی آپ کرتے چلے آ رہے ہیں آپ کے دل میں بھی وہی تکلیف اور جلن ہے مجھے اندازہ اس کا ہے شروع سے آپ سے اکثر آپ کے توسط سے ہم اپنی باتیں پہنچاتے ہیں ممکن ہے بعض اوقات آپ پہ کوئی خدخن بلواسطہ کسی اوپر سے اگر لگتا ہو اس کے بارے میں کچھ نہیں کرتا لیکن میں توقع کروں گا کہ آج کی یہ پریس کانفرنس آپ کے الیکٹرونک میڈیا میں نیایت بہتر انداز میں آپ کے ٹیلی ویزن پہ بھی ہاتھا رہے گا ہمارے لوگ اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور ساتھی پرنٹ میڈیا میں تو یہ ہماری ڈیمانڈ تھی آج ہی جاں محمد گرگناڑی کی رہائی سر فیرس دو دن میں ہونی چاہیے درخواست کرتے ہیں زور سے نہیں کہتے درخواست کرتے ہیں حکومت وقت کہ اسے فوراً ال کروا دیں تاکہ ہم یہاں پہ امن آشتی دوستی اور قربت کا ماہول و نفرتیں نہ ہو آپ کا شکریہ صافی برادران آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے میں موقع دیا کہ چند الفاظ کافی عرصے کے بعد آپ تک ہم آپ کے توصد سے بلوشتانی عوام اور پاکستانی عوام اور دنیا کی تمام جمہوریت پسند لوگوں تک پہنچا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز کا تو پتہ ہے کہ اے ہم بلوشتان نیشنل پارٹی پاکستان تحریک انصاف کا ایک اتیادی تھا اور دو سال متواتر ان کے ساتھ رہنے کے بعد جب اتیاد سے ہم الگ ہوئے اور الگ ہونے کی بنیادی وجوہات یہ تھے کہ ہمارے جتنے بھی پوائنٹس تھے جنہیں سکس پوائنٹ کہتے تھے ایک لیاز سے اور دوسرے نائن پوائنٹس جب انہیں آنر نہیں کیا گیا ان پہ عمل درامت ہی نہیں ہوا تو ہمیں اپنی رائیں الگ کرنی پڑی اور رائیں الگ کرنے کا بنیادی مطلب یہ تھا کہ دائرہ ہم نے کسی کے ساتھ مل کے سواب تو لینا نہیں تھا ہم نے اہل بلوشتان کے بنیادی ضروریات ان کی جو انہاں مطالبات پیش کیے تھے جن پہ عمل درامت وہ کر نہ سکے تو ظاہرہ جب انہوں نے اس پہ عمل درامت نہیں کیا تو یقیناً ہم نے اپنے رائیں الگ کروا دی ہیں تو رائیں الگ کرنے کے بعد تو آپ کو ایک چیز کا اندازہ ہوتا ہوگا کہ سیاسی جماعتیں اپنی رائیں چنتی ہیں اپنا راستہ لے لیتی ہیں نئے اتیاد میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس کنٹیکسٹ میں جو نا پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ جو بنا تو اس کے ایک حصہ بلوشتان نیشنل پارٹی بھی بنی اور نیایت ہی اپنا جمہوری اک استعمال کرتے ہوئے امن شروع سے اور ہمارے پارٹی کے قائد نے یہ کوشش کی کہ بلوشتان کے جملہ جتنے بھی جو نا مطالبات ازل سے تھے یا کچھ عرصے پہلے سے جو چیزیں ہم اکثر محسوس کیا کرتے تھے یا ہمارے عوام تکلیف میں تھے اسے پاکستانی عوام تک ہم پیش کر سکیں تو مختلف جلسوں میں پاکستانی کے صدر نے نیایتی احسن طریقے سے اپنا جمہوری اک استعمال کرتے ہوئے بلوشتان کے مسائل کو اجاگر کیا اور یہ گلے تو میرے خال میں آج کے نہیں ہیں ستر سالوں سے محرومی اور محکومی جو ہمیں ملی ہیں اس کا تو میرے خال میں ہم باباں گے دو حل اعلان کر چکے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے اب اس کنٹیکس میں اگر کوئی حکومت اپنے بندوں کے توصد سے انتقامی کارروائی پہ اتر آئے ہیں جو کہ پرسو آجی جام آمد گرگناڑی کا اغوا اس کی ایک مثال ہے تازہ مثال اور آپ کو کچھ چیزیں پہلے بھی میں بتا دوں کہ جب بھی بلوشتان نیشنل پارٹی نے بلوشتان کے مسائل مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے نیشنل اسمبلی سینیٹ یا صوبہ اسمبلی میں اپنا اعتجاج ریکارڈ کروایا تو اس کے خلاف انتقامی کارروائیوں کی ابتدا کر دی گئی اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم تو کچھ اور رو رہے تھے کہ بھی گوادر اس کی جو نا ایک عیسیت بنا دے جہاں پہ کسی کو بھی یہ اک نہ ہو کہ وہ وہاں شناختی کارڈ بنوا سکے یا اس کا اندراج الیکٹورل لسٹ میں ہو بلکہ یہاں تک کہ ہم نے اپنے ڈسٹرکس یعنی بیلا اور کیج کو بھی اجازت نہیں دی کہ اس کی بھی ریجسٹیشن وہاں پہ نہ ہو اور اسی کے مطلب سونے پر سواگا تو بلکہ بلوشنان کے جزائر بھی یہ لوگ لے کے گئے اور پارٹی کے صدر نے آخری تقریر جو لاور میں کی اس میں انہوں نے اسی چیز پہ زور دیا کہ بھی میں تو مانگ رہا تھا کہ گوادر کی جو انہیں ایک ایسیت نیایت ای آزادانہ ایسیت ہو جس میں مدخل کوئی نہ ہو حالانکہ فیڈل گورنمنٹ کی کوشش رہی ہے شروع سے کہ گوادر کو میں فیڈریشن کے کنٹرول میں لوں اور یہی چیزیں اجاگر کرتے رہے ہیں مختلف جلسوں میں جتنے بھی ہمارے پاکستان ڈیموکریک مومنٹ کی جلسے تھے اس میں یہ کی کوئی ایسی بات نہیں کی جو غیر جمہوری ہے ظہرہ یہ میرا جمہوری حق ہے میرے پاٹی کے صدر کا جمہوری حق ہے کہ بلوستان کے جملہ مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے اہلِ بلوستان کی نمائندگی کریں اور انہی نمائندگی نیایتی احسن طریقے سے پاٹی کی صدر نے لاور میں بھی کی اور اس کے بدلے حاجی جام آمد گربناڑی کے اغوا کی صورت میں ایک توفہ میں دینے کی کوشش کی گئی ہم حاجی جام آمد گربناڑی کی گرفتاری کی پرزور مضمت کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ عربے تو کافی پہلے آزمائے جا چکے ہیں ایک پر امن بلوستان جہاں پہ جمہوری جد و جہد اپنے حروج پہ تھی تمام مکتبہ فکر کے لوگ سے ایسی جماعتیں اپنے مطالبات پیش کیا کرتے تھے اگر اس میں 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 بلوستان نیشنل پارٹی اپنے مطالبات پیش کروں تو میں زیر عطاب کیوں ہوں میرے رہنماوں کے خلاف اس طرح کی کیسز کیوں بنتے ہیں میرے رہنماوں کے قریبی دوستوں اور اس کے جو نا بندوں کو اغوا کیوں کیا جاتا ہے اور دن دہاڑے اس کے فوٹوگرافک ریکارڈ موجود ہیں کہ جس گاڑی میں انہیں اغوا کیا گیا وہ اغوا کنندگان کے گھر سے اس کی تصابیر بھی جو نا برامد ہوئی ہیں اور اس کے چہرے صاف ظاہر ہیں گاڑی میں بیٹھے بھی جو اسے اغوا کرنے کی کوش کر چکے اور آج وہ اتنے طاقتور ہے نہیں بلکہ انہیں ان پہ دست شفقت ہے کسی کی یا کسی کی جو نا کہنے پہ انہیں اکسایا جا رہا ہے تاکہ ایک پرہمن جالوان جو اکثر وہاں پہ لوگ اپنی جمہوری حق استعمال کیا کرتے تھے اور سیاست نیایتی بہتر انداز میں آگے جا رہا تھا ایک بار پھر کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں کے آلات جو ہیں دگرکوں ہفرہ تفری ہو خانہ جنگی ہو آپس میں اقوام کو لڑایا جائے اور اپنے قوموں کے لوگوں کو اکسا کر انہیں سردار اختر منگل کے خلاف اور اس کے پارٹی بلوشتان نیشنل پارٹی کے خلاف استعمال کیا جائے یہ قط ان قابل قبول نہیں ہوگا یہ ایک سو ایک ایک سو دو بلوشتان نیشنل پارٹی کے شہید ہو چکے ہیں اسی جدو جہد میں اور یہ آر نہ پارٹی کا کوئی قومی سمری کا ممبر مانے گا نہ صوبائی سمری کے ممبران مانیں گے نہ سینیٹر کوئی مانے گا نہ میرے عددار دائیں بائیں جو میرے مطرمی بیٹے ہوئے نئے مانیں گے نہ اہل بلوشتان اسے تسلیم کریں گے یہ میرا آئینی حق ہے کہ میں اور میری پارٹی اپنا جمہوری اگ استعمال کرتے پریں اور میرا یہ بھی حق ہے کہ میں پورے پاکستان میں گونتا پرتا رہوں اور اہل بلوشتان کی مدہ وہاں پہ پیش کرتا رہوں آج مجھے اپندازہ لگائیں کیا میں یہ نہیں کہوں کہ گوادر میں مجھے گوادر کے عوام کو ایک پنجرے میں بند کیا جا رہا ہے اور ویسے بھی پنجرے آپ کو تو یاد ہوں گے کہ پارٹی کی صدر بھی تو ایک پنجرے میں بند کیا جا چکے تھی اور اب گوادر کو مکمل طور پر ایک چڑیا گھر بنا کے وہاں سے باہر کے لوگ اندر کے لوگوں کو جو اہوان سمجھتے ہوئے دیکھیں گے احرانگی کی بات یہ ہوگی کہ اسی گوادر میں مولوی صاحب کی مسجد اندر اور ان کا جو اہنا گھر آپ کے جو اہنا فینس یعنی بارڈ کے پیچھے وہ آنے جانے میں اس کی تکالیفیں نہیں سمجھتے ہمارے ریوڈز خصوصاً جو اچھرہ گاؤں میں کیسے جائیں گے اس کے لئے بھی سپیشل پرمیٹ کی طرح ہوتا ہوگی وہ پرمیٹ بھی ایک برقال میں ڈیڑھ دن میں پرمیٹ ملتا رہے گا اس وقت بھی مائیگیروں کی یہ حالت ہے کہ میں خود جا کے میں گوادر میں دیکھ چکا ہوں کہ وہ تقریباً دس گیارہ کلومیٹر پیدل جا کے صاحب کے پاس جو انا عادر ہوتے ہیں اگر صاحب کی مرضی ہوئی وہ نکل آیا ہے تو انہیں ایک سلپ دے دیتے ہیں کہ آپ شکار کے لئے جا سکتے ہیں اور ہمارے لوگ بلوچستان کے خصوص مکران کے لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ شکار ایک ای علاقے میں ایک ٹیم پہ نہیں ہوتی سمندر کے مختلف علاقوں میں مختلف شکارگائیں ہوتی ہیں مختلف مچلیوں کی شکارگائیں الگ الگ ہوتی ہیں اور وہ اپنی خواہشات کے مطابق جا نہیں سکتے پہلے ایک زمانے میں آرام سے اپنی کشتی لے کے اپنا روزی کمانے جو نا وہ نکل پڑتے تھی ایک تو وہ مسئیبت اب امارے لئے دوسری مسئیبت یہ کہ گوادر کو فینس کروا کے یعنی بارڈ لگا کے دوسرے ڈسٹرک سے بھی الگ کیا جا رہا ہے عجیب سی بات ہے کہ بہانے کیا ہے کہ سمارٹ سیٹی سیف سیٹی بھئی سمارٹ سیف سیٹی آپ نے اسلامباد بھی بنوایا ہے کئی ریڈ زون میں آپ نے بارڈ لگوا ہے فیصل آباد میں آپ نے ریڈ زون میں بارڈ لگوا ہے یا آپ نے لاہور کے نیایتی اہم علاقوں میں بارڈ لگوا ہے کیا کراچی میں آپ نے جو نا ہے ڈی ایچے وغیرہ باقی علاقوں کو محفوظ کرنے کے لئے بارڈ لگا ہے یہ ہماری قسمت میں کیوں ہی ہے علیہ بلوشستان کی قسمت میں کیوں جب بھی آپ دا کے استحالی نو آبادیاتی طرز کے فیصلی کیے جاتے ہیں اور اسلام آباد کی جتنے بھی فیصلے کرنے والے لوگ ہیں ان کے فرس فلور تو خالی ہے انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ گوادر ہے کان فقط ہمارے وسائل سے مستفید ہونا ہمارے سائلی دولت سے مستفید ہونا یہاں پہ لوٹ مار کے لئے تیاری اور تمام اور میں ڈیمانڈ یہی کتہ چلا رہا ہوں کہ بھی میرے گھر سے نکلنی والی چیز میری نہیں ہے نہایت یہ اہم زخائر اس وقت دریافت ہو چکے ہیں کلات میں اور اسی طرح بگٹی اور مری علاقے میں اب میں کل ایران ہوں گا کہ ہمارے دوست ہیں ان سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ دو دن کے بعد بلوچستان بلوچستان ایک بلوچستان اسے بانٹنے کی جو کوشش کرے گا وہ خود ختم ہوگا ہاں آپ ظلم کر سکتے ہیں آپ مار سکتے ہیں آپ لوگوں کو راستے سے اٹھا سکتے ہیں لیکن بلوچستان کے لوگ اس سے ختم نہیں ہوں گے نہ بلوچ ختم ہوگا نہ پشتون ختم ہوگا نہ ہزارے ختم ہوگا نہ بلوچستانی ختم ہوگا یہ تمام اپنے ایکیو کے لئے اسی طرح سرابہ اتجاج ہوگی تو ہم آپ کے توسط سے محترم توقع میں رکھوں گا آپ کے اخباری دوستوں سے آپ رکھوں گے بہت سارے جو انہیں کارنامہ نیایتی احسن ہے اور بڑے اچھے کام بھی آپ کرتے چلے آ رہے ہیں آپ کے دل میں بھی وہی تکلیف اور جلن ہے مجھے اندازہ اس کا ہے شروع سے آپ سے اکثر آپ کے توسط سے ہم اپنی باتیں پہنچاتے ہیں ممکن ہے بعض اوقات آپ پہ کوئی خدخن دل واسطہ کسی اوپر سے اگر لگتا ہو اس کے بارے میں کچھ نہیں کرتا لیکن میں توقع کروں گا کہ آج کی یہ پریس کانفرنس آپ کے الیکٹرونک میڈیا میں نہایت بہتر انداز میں آپ کے ٹیلی ویزن پہ بھی ہاتھا رہے گا ہمارے لوگ اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور ساتھی پرنٹ میڈیا میں تو یہ ہماری ڈیمانڈ تھی آجی جاں محمد گرگناڑی کی رہائی سر فیرس دو دن میں ہونی چاہیے درخواست کرتے ہیں زور سے نہیں کہتے درخواست کرتے ہیں حکومت وقت سے کہ اسے فوراں ال کروا دے تاکہ ہم یہاں پہ امن آشتی دوستی اور قربت کا ماحول و نفرتیں نہ ہو آپ کا شکریہ دوسری بات تھی کہ آپ کی جماعت پیڈی ایم کا حصہ ہے اور آپ لوگوں نے اسمیوں سے مستقیوں نے کہتا کہ آپ نے یہ سمجھو کو تسلیم نہیں کرے دیکھیں دو چیزیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات اکثر حکمرانوں سے ہی کی جاتی ہے مقامی انتظامیہ اس وقت بیٹی ہوئے وہاں پہ جام پہ کمیشنر بھی ہے ڈپٹی کمیشنر بھی ہے جسے آپ کی پولیٹ کے لیجنٹ بھی کہتے ہیں اور باقی ادارے ہیں جس میں جو انہیں پولیچ کی ڈی آئی جی بھی ہیں آپ کے جو انہیں دیگر ادارے بھی وہاں پہ موجود اسلامباد خصدار میں انہوں نے اپروچ کیا ہمارے لنماؤں سے کہ بھئی ہم آپ یہ کریں کہ اعتجاج روڈ بلاک ختم کروا دیں ہم ایک گھنٹے میں اسے بازے آپ کروا دیں گے یہ وعدے وہی دنوں نے کیے تھی انتظامیہ نہیں کی تھی اور جب انتظامیہ اپنی بات پہ قائم نہ رہے تو قصور میرے پارٹی کا ہے نہیں اور رہی بات جو نہ اپنے کاکہ اسیمبلیوں سے ہم مستحفی ہو چکے ہیں دیکھیں ہم نے اپنے استیفے پارٹی کے صدر کے ساتھ جمع کروا دی ہیں نوٹٹ اور اب یہ استیفے اس وقت تک اپنے نے سپیکر کے پاس بجوائے ہیں نے جمع کروایا ہے جب تک یہ اسیمبلیاں ہیں جب تک یہ اسیمبلیاں جو نہ قائم رہیں گے ہمارے استیفے سپیکر تک نہیں جائیں گے اس وقت تک یہ اپنا حق ہوگا کم یہ تمام جتنے بھی جو نہ اپنے دیم مطالبات ہیں اسیمبلی میں پیش کریں اور خصوصاً جو نہ صوبہ اسیمبلی کی بلکہ اجلاس ریکوزٹ کروا کی ہم ہم نے مطالبات پیش کریں گے اس لیے کہ ہم جمہوری لوگ ہیں ہم اسیمبلیوں اور پارلیمنٹ کی بالا دستی پر یقین رکھتے ہیں اس وجہ سے اپنی کوشش یہ ہے کہ جب ہمارے استیفے ہیں سپیکر کے پاس جائیں گے اس کے بعد جو نہ میرے ایم پی ایز حکم ہوگا میرے ایمینے قطعن اسیمبلیوں کو رخ نہیں کریں گے بلکہ وہ اجتناب کریں گے جی دیکھیں جی میں شروع سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام کو تکلیف دینا نہیں چاہتے عوام عمارے ہیں ہم نے پہلے کہا وہ ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں لیکن اعتجاج کے لیے جو نہ آپ کے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس اعتجاج کلم کی نوک سے شروع ہوتی ہے آخری عد تک آخری عدیں کیا ہوتی ہیں ہم کرتے ہیں کہ اخبارات سوشل میڈیا سیمینار سمپوزیوم پریس کانفرنسز شٹر ڈاؤن روڈ بلاک یہ ہمارے آخری اور روڈ بلاک سے پہلے ہم اجتناب ریکویسٹ بھی کرتے ہیں درخواستہ وہاں منعام سے کرتے ہیں کہ خدا رہا آپ اپنی آسانی کی خاطر ان دو دنوں کے بعد آپ سفر سے اجتناب کریں یہ ان کا احسان امپے ہوگا اور ان کی تکالیف نہیں ہوگی اب رہی بات تکلیف دینے کی آپ ایک معاشرے کو مکمل طور پر جو نظر پراغندہ کر رہے ہیں وہاں پر نفرتیں پیدا کروا رہے ہیں آپ قوموں کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نیا امن کو جو نا تارتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میرے پاس جو نا بندوق تو ہے نہیں میں بندوق پر یقین نہیں کرتا میں جمہوری آدمی ہوں میں جمہوری جتنے بھی میرے پاس طریقے کار ہے انہیں آزماتے ہوئے اس عربے کے توصد سے اپنے مطالبات آپ سے اس لیے منوانا چاہتا ہوں کہ اس میں انتظامیاں کسی نہ کسی شیف میں شامل ہے ورنہ کسی کی یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح روڈوں پہ لوگوں کو اغوا کرتا پی رہے دیکھیں جی جام حمد صاحب کی اغوا کل ہوئی ہے فینسنگ اینڈ ہمارے جزائر پہ قبضہ کرنا ہے اسے اپنے نام پہ کرنا یہ کافی پرانی چیزیں ہیں اور اس کے لیے یہ جو آج ہماری میٹنگ تھی اور یہ پریس کانفرنس تو خفقت آج جام حمد صاحب کی ریائی کے لیے تھی لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نے اس لیے دونوں چیزوں پیش کی کہ پارٹی کے صدر اور پارٹی نے یہ موقف اختیار کیا ہوا تھا پاکستان لیول پہ کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم و زیادتی ہو رہی میں ابھی گیس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ابھی بجلی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ابھی دیگر جو آنا میرے پاس سے اس سائل سمندر کو لوٹا جا رہا ہے ٹرالر سے اور وہاں پہ مشلیہ ختم کی جا چکی ہیں اور پسوبائی حکومت مکمل طور پہ جو آنا گنگا بن چکا ہے ہندہ بن چکا ہے اسے جو آنا یہ خیالی نہیں آتا کہ میں دولت بلوشتان کی حصے بچاؤ دو تو میرے پاس جو آنا میں ان تمام کا ذکر کرنے سے رہا ہوں میں فقط یہ کہتا ہوں کہ آپ میرے لئے مسائل پیدا کرنا چاہتے ہیں مجھے اول جانا چاہتے ہیں آپ ایک نئے ون یونٹ کی طرف جا رہے ہیں آپ مجھے انوالف کرنا چاہ رہے ہیں کہ میرے توجود مکمل طور پہ گوادر پہ ہو سائل سمندر پہ ہو جزائر پہ ہو اور جب یہ باتیں میں مارکیٹ کیا کرتا ہوں یا ان باتوں سے میں جو نہ عوام ان ناس سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں تو آپ میرے خلاف جانا تعدیبی کاروائی کرتے ہیں آپ میرے لوگوں کو اغوا کرتے ہیں مجھے زیر کرنے کے خاطر مختلف عربیں استعمال کرتے ہیں اس وجہ سے دو مسائل ان کی وجہ سے جو انہیں یہ اغواے ہوئے ہیں ممکن یہ بھی ہے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ بھی خطشات موجود ہیں کہ دیگر لوگوں کو بھی اغوا کیا جا سکتا ہے اسے نقصان پہنچا جا سکتا ہے تو ہم آج بھی کہتے ہیں اگر کسی کو نقصان پہنچا تو حکومت وقت اس کی ذمہ دار ہے کافی شکریہ جی بہت بہت نوازی ہمارے دوست ہیں